نمشکار میں ہوں جولی آپ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں دینڈیا ٹاپ بڑی خبر اس وقت راجدھانی دلی سے آ رہی ہے جہاں پر دیش کے نامی دوہ کاروباری اور راجنیتی کے جانے مانے چہرے کنگ مہیندر کا ایک اسپطال میں ندھن ہو گیا ہے دراصل کنگ مہیندر ایسٹرو فارماسوٹیکل کمپنی کے مالک تھے اور جدیو سے راج سبح سانسد تھے لمبے سمے سے ان کی طبیعت خراب چل رہی تھی جس کی وجہ سے انہیں دلی میں ایک اسپطال میں علاج کے لیے بھرتی کرائے گیا تھا لیکن علاج کے دوران آج انہوں نے اپنی آخری سانسے لی ہے آج ان کا ندھن ہو گیا ہے اور اس خبر کے بعد اب سب ہی سدمے میں ہیں آپ کو بتا دی کہ کنگ مہیندر جو ہیں وہ سب سے امیر سانسدوں میں سے ایک تھے اور اب ان کی موت کی خبر پر لوگ لگاتار شوک جتا رہے ہیں بہرحال اگر ان کی راجنیتی کریئر کی بات کریں تو اس کی شروعات انہوں نے کانگریس پارٹی کے ساتھ کی تھی لیکن آگے چل کر کے وہ آرجڈی کے ساتھ جڑ گئے تھے آرجڈی کے ساتھ وہ لمبے سمے تک رہے آرجڈی کی سیٹ سے وہ راج سبح بھی پہنچے اور راج سبح سانسد بنے لیکن جب لالو پرساد یادو ستہ سے ہٹ گئے تب انہوں نے آرجڈی کا ساتھ بھی چھوڑ دیا اور وہ نتیش کمار کے ساتھ چلے گئے اور اس کے بعد وہ جڑیوں کی ٹکٹ سے راج سبح پہنچے اور ابھی بھی وہ راج سبح سانسد تھے ان کے موجودہ کاریکال میں دو سال کا سمے باقی تھا آپ کو بتا دیں کہ کنگ مہیندر جو ہیں وہ ایسٹرو فارماسوٹیکلز کے مالک تھے اور سب سے امیر سانسدوں میں سے ایک تھے اور ان کی سمپتی کو لے کر کے بھی کئی بار سوال کھڑے ہوئے تھے بیہار کے جہان آباد زلے کے گوبندپور سے آنے والے کنگ مہیندر کا پورا نام مہیندر پرساد تھا انہوں نے ایک کسان پریوار میں جنم لیا پٹنا کولیج سے ارث ساستر میں گراجویٹ ہونے کے بعد وہ بعد کے دنوں میں دواء کے کاروبار سے جڑے رہے اور آج ان کی کل سمپتی لگ بھگ چار ہزار کروڑ سے زیادہ کی مانی جاتی ہے کنگ مہیندر کے پتا واسودیو سنگھ ایک سادھارن کسان تھے اس کے باوجود مہیندر پرساد کاروباری دنیا میں کنگ مہیندر نے اپنی وطیع طاقت کے بھوٹے ہی وہ راجنیتی میں سکریے ہوئے اور پھر راجصبہ سانسد بھی بنے اور ارسٹو فارما کے مالک کنگ مہیندر نے 1984 میں لوگصبہ کا چناؤں بھی لڑا تھا لیکن انہیں جیت حاصل نہیں ہوئی تھی بعد میں وہ سب سے پہلے کانگریس کے ٹکٹ پر راجصبہ پہنچے اس کے بعد وہ لگاتار راجصبہ کے صدس سے رہے کانگریس آر جڈی اور پھر بعد میں جیڈیو سے وہ راجصبہ جاتے رہے اور یہ ان کا ساتھوہ ٹرم تھا اس ساتھوے ٹرم میں ان کے ابھی دو سال باقی تھے لیکن بیماری کی وجہ سے لمبے سمیے سے ان کا علاج ہو رہا تھا اور آج انہوں نے اپنی انتیم سانسے لی ہے آپ کو بتا دے کہ کنگ مہیندر ایک جانا مانا چہرہ ہے جیڈیو سے وہ راجصبہ سانسد تھے اور اب ان کے ندھن پر سب ہی شوک ویقت کر رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ یہ ایک بڑی دوہ کمپنی ایسٹرو فارماسٹوٹیکل کے مالک بھی تھے اور دیش کے سب سے امیر سانسدوں میں سے ایک تھے ان کی سمپتی کو لے کر کے بھی کئی بار ان پر سوال کھڑے کیے گئے لیکن راج نیتی میں اتار چڑھاؤ کے باوجود انہوں نے ایک مضبوط پکڑ بنا لی تھی اور اب ان کا ندھن ہو گیا ہے جس کو لے کر کے سب ہی شوک میں ہیں پھلال اس ویڈیو میں اتنا ہی اس طریقے کی تمام اپ ڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے دے انڈیا ٹاپ کے ساتھ دھنے بات